پیر صاحب بھی تھوڑی مہربانی کر کے حیاء کر لے دین کا ابھی تھوڑا حیاء کریں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جگہ پہ گئے پیلی بیت میں تو پیر صاحب بغیر پڑھ دے کے عورتوں کو تعویز دے رہے تھے تو آل حضرت واپس آل حضرت پیچھے دھوڑے کہنے لگے آگے ہیں تو میرا کچھ خیال کریں واپس جا رہے ہیں آپ پر مانے لگے تو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں تیرا کیوں خیال کروں میں تیرا کیوں خیال کروں کہیں کھڑا ہونا پڑے گا آپ میں چھوٹا آدمی ہوں پر میں بہن بادے والی شادی کا نکاح پڑھنے نہیں جاتا تو تم جاؤ کسی اور سے پڑھا لو ہماری کو مجبوری ہے کہ ساری تباہی نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے دین کی اتاری جائے مرد اور عورتوں کا اختلاق بھی ہو تماشے بھی ہو اور پھر ہمیں بھی تم پابان کرو کہ یہاں تم بھی مور لگاؤ جاؤ کہیں اور سے پڑھا لو تھوڑا سا کسی جگہ کھڑے ہو میربانی پر ہوں کتنے لوگ ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ ددحال بھی ننحال بھی پپی کو منالو چچا کو منالو اس کے بغیر بیٹا کیسے بھی آیا جائے گا سارے بڑے بوڑے سب کو منانے کی بات کرتے ہیں کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے غیر شریع عرقت نہ کرنا اللہ رسول اوٹ جائیں گے سب کو منانے کی فکر ہے سارا پتا ہوتا ہے آجی صاحب کو کہ مہندی والے دن لڑکوں نے کیا گول کھلائے پر وہ ہمارے دیاتوں میں تو آجی کرتا ہے میں ہمارے دیارے دیسام ہندوں نہیں بتا کس کو دھکہ دے رہے ہو کس کو دین کا صرف غصوم اور قیود کا نام ہے میربانی فرمائیں دین عمل کے لیے آیا اور سنو جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تاج دار ختم نبوت زندہ لگاتے ہیں نا نعرہ حضور آخری نبی ہے نا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو جب آپ نے کہا نا حضور آخری نبی ہیں تو پھر پتا ہے آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہیں پھر دین امت نے پھیلانا آخری نبی کہا کہ تو بس یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا ختم ہو گیا پھر آپ کو گلی گلی جانا ہے پھر آپ کو دین کی نوکری کرنا ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ غوث پاک نے خاجہ اجگیر میں شیخ نقش باندھ نے حضرت شیخ شہاب الدین لیکن بزرگوں نے مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا غوث پاک کو بھی حدیث آتی تھی کہ ستر آبد عبادت کرتے رہے اور عالم شاہ پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ انہیں حدیث آتی تھی لیکن مختصال مسلح میں بیٹھے رہے ہیں حالانکہ ان سے بڑا عالم بھی ان کے زمانے میں سو عالم اگر آکے ان کے سامنے سو عادیث کی سند بیان کرے اور راوی غلط پڑھ دے تو ان کو اللہ نے اتنا بڑا عفضہ دیا تھا کہ وہ سو سند بھی بیان کرتے ہیں راوی بھی دلست کرتے ہیں اتنے بڑے عالم تھے حضرت کی نماز کے بعد غوث آزم فقہ کا درست دیتے تھے چاشت کے بعد مدرسے میں بیٹھتے ہیں مدرسے میں غوث پانگ نے مدرسہ بنایا تھا کیا بنایا تھا بول کے بتائیے مدرسے والے کو تو آپ پیر مانتے نہیں نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مول بھی نہیں پیر بانت سکتا وہ تین نسلوں کو قرآن پڑھائے گا وہ پیر نہیں بنے گا پیر تو وہ بنے گا جو تعویر لکھتا ہے چاہے بیچارہ چھے مینے گوسر ہی نہ کرے یہاں تماشا ہے اتنا سونہ زیبر زیادہ پہن لے اتنا بڑا پیر ہے عالم ہی پیر ہوتا ہے عالم جب عمل کرنے لگتا ہے تو صوری ہو جاتا ہے اتنا سا امام لائے حجر کے بعد غوث پاک فقہ کا درست دیتے چاشت کے بعد تفسیر قرآن بیان کرتے ہفتے میں تین جلسے ہوتے ستر ستر ہزار کے مجمع کو بات سناتے سینکڑوں لوگ توبہ کر کے جاتے دنیا گھروں کو جدے جاتی ہے غوث پاک مسلح بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لئے حاضر ہو گئے مزدوروں کی طرح کام کی اب کبھی کبھی اوبر ٹائم بھی لگاتے تھے دین کے لئے ہم نے تو نعرہ لگایا بھائی پھر اس کے بعد موج کری کچھ کر جاؤ یہ وجود کسی کام کرنے اگر کھائے ڈھابسے سوئے ڈھابسے پہنے ڈھابسے تو یہ کام تو ہندو سے کفی کر رہا ہے یہ تو ڈیزائننگ انگریز بھی بڑی شامدار کر رہا ہے اس سے کچھ کام ہو کچھ کر جائے اپنا اپنا حصہ ڈال گا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے مسکت میں نہیں جا سکتے اتنی مہربانی کرو مدرسے کے بچوں کی اوصلہ فضائی کیا کریں میں جندے کی بات بھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں قوم خالی کہنے لگ جائے وہ ترد تیری بڑی بات ہے تو آپ حضبان رہا اتنا کہنے لگ جائے تو میرے خیال میں دین کا بہت بڑا کام شروع ہو جائے لیکن ہم اس طرح بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے تین باتیں میں یاد رکھنا بات ختم کرنے لگاؤں ایک تو دین پر بیعث کریں گے وہ جن کا منصب ہے کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم نے بیعث نہیں کرنا ہم نے نہ جو ہمیں ملے گا ہم نے اس پر عمل کرنا اور جب ذات رسالت کی باری آئے گی تو پھر ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے اپنے نبی پا ہم نے اپنا اپنی روح کا رشتہ بننا اور تیسری بات کچھ تھوڑا سا دو لفظ بول کے صحیح پر اپنا دین میں صحیح ایک شاباشی کے ذریعے صحیح ساری ڈیوٹیاں صحیح ہو رہی ہیں ساری جو کام نہیں نہ صحیح ہو رہا وہ دعوت دین کا کام کتنی جماعتیں آپ کی جو جاتی ہیں انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے ایک صحابی کسی ایک شہر میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا شہر مسلمان ہو جاتا تھا اتنے کوئی صحیح رہتے ہیں پاکستان میں دلوز ہم روز نکالتے ہیں پر وہ ہم سے متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوتے یہ کوشش ہم نے کب کرنی ہے یہ ہم نے کب پروگرام بنانا ہے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں دین پر عمل کریں آپ کی گفتگو بتایا کہ آپ نبی پاک کے بلا آمیں اٹھنا بیٹھنا بتایا کہ آپ نبی پاک کے بلا آمیں